دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہیلو فرنڈ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ سواغت ہے آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاگ میں فرنڈ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو پروڈیکٹ لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے بان این ایکس ٹی جو کی ایک سپلیمنٹ ٹیبلیٹ ہے جس میں کیلشیم مینگنیشیم زنگ میٹامین یہ ایک دیٹری سپلیمنٹ ہے جو کی دھیر سارے ویٹامین اور منڈل سے مل کر بنا ہوا ہے جس میں ویٹامین دی تری ویٹامین بی ٹویل اور بہت سارے آدھر انگریڈینٹ ملے ہوئے ہیں جو کی ہٹیوں کی مضبوطی اور جونوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور ضروری پروڈیکٹ ہے یہ مدد کرتا ہے جو مسلز کی کانٹریکشن ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مسلز کو بنانے میں ساتھی ساتھ جوڑوں کے موومنٹ یعنی اس کی فلکسیبیلٹی جو ہم بوڈی کے جگہ جگہ پہ جو جوڑ بنے ہوئے ہیں ان جوڑ کے موومنٹ تاکہ آسانی سے مو ہو سکے گھوم سکے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ویٹامین دی تری مدد کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ساتھی ساتھ آسٹیو پوریسز جیسی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے مثال کو بیلامین ایک اسنشل نیوٹرینٹ ہے جو آپ کی بوڈی کے نفس کو مضبوط رکھتا ہے ساتھی ساتھ بلڈ سیلز کو بھی ہلڈی رکھتا ہے یہ ایک ڈائٹری سیپلیمنٹ ہے جو سپورٹ کرتا ہے ہڈی اور جوڑوں کے مضبوطی کے لیے اس کی ہلڈ کے لیے ساتھی ساتھ کیلشیم سٹریٹ میلیٹ بوسٹ کرتا ہے جو کولاجن کے سنسیتیز ہوتی ہے ساتھی ساتھ مسل کے فنکشن یعنی ماسپیشیوں کے فنکشن کو بھی مضبوط کرتا ہے اور مسلز کی مضبوطی کے لیے بھی ریسپونسپلیل ہے اور ریکووری بھی مسلز کی بہت آسانی سے کر دیتا ہے ویٹامین ڈی تری ہلپ کرتا ہے ایمپروف کرنے میں ہڈیوں کی دنسٹی یعنی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اس کی مضبوطی اور اس کے ٹھوس بنا رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہ آئے کمزور نہ ہو بھنگورتہ نہ آئے ہڈیوں میں اس سب کو دور کرنے کے لیے ساتھی ساتھ مسلز کے فنکشن یعنی ماسپیشیوں کے کام کو بھی مضبوطی سے کرتا ہے ویٹامین ڈی ہلپ کرتا ہے ایفیشنٹ ایبزورشن کرتا ہے کیلشیم کا باڈی میں یعنی ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس میں سے جو بھی کیلشیم ہوتا ہے اس کو بدن میں ایبزور کرانے کا کام ویٹامین ڈی کرتا ہے اس لیے ویٹامین ڈی ہماری باڈی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیلشیم ہلپ کرتا ہے مینٹین کرنے کے لیے نورمل ہارڈ ریٹ کو ریتم کو یعنی ہمارے دل کی دھڑکن کو مینٹین کرتا ہے ساتھ ساتھ مسلز کے کانٹریکشن جو ماسپیشیوں کا مومنٹ ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بہت ہی زیادہ ہلپول ہے میتھال کو بیلامین ایک ایکٹیو کو انزائم ہے جو کی ویٹامین بی ٹویل کا ہی فارم ہے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ہماری باڈی کے سیلز کے گروت کے لیے اور اس کی ریپلیکیشن کے لیے تو یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی بڑا رول پلے کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ریڈ بلیڈ سیلز کو بنانے میں ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں ماسپیشیوں کو مضبوط بنانے میں ان کے کام کو آسانی سے کرنے میں دل کو ساتھ ساتھ مضبوط بنانے میں اور ہماری باڈی میں جب ریڈ بلیڈ سیلز کا ایماؤنٹ پرابر بنتا ہے تو وہ چیزیں ہمیں انیمیا جیسی پرابلم سے بھی بچاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ انرڈی کے پروڈیکشن کے لیے بھی بہت زیادہ ہیل فل ہوتی ہے جو ہم کو منٹ منٹ پر علس لگتا ہے یا تھکان لگتی ہے کمزوری لگتی ہے تو یہ ساری پرابلم کو بھی نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ یہ فل ایماؤنٹ میں ہماری باڈی میں جو انرڈی لیول ہے اس کو منٹین کرتا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مل کے ہمارے باڈی کے جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہماری باڈی کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے اس کو لینے کا طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں یا پھر نزدی کی ڈاکٹر سے ایک بار کنسل کر لیں کی باڈی کے اکارڈنگ یا آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ آپ کو کتنی ٹیبلٹ لینا ہے اور دن میں کتنی بار لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ کا ڈاکٹر بتا دے گا اگر اس کا آپ استعمال پراپر طریقے سے ڈیلی فکس ٹیم پر کرتے ہیں تو اس کا بہتر اور اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ ایک ملٹی ویٹامین منرل سے بھرپور یہ سپلیمنٹ ہے جو ہماری باڈی کے لیے ہے اور آج کی لائف اسٹائل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو پھرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس بان ایک ٹیبلٹ پر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس لیے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا یہ بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ سے جو لوگ چینل پر پہلی بارہ ہیں یا جنہوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ابھی تک وہ نیچے دیئے کہ الارمنٹ کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو کیونکہ اس چینل پر صرف اسیف انفارمیٹیو باتیں ہوتی ہیں ضروری اور بہت ہی امپورٹن باتیں ہوتی ہیں جو جووائیوں سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور سبھی کے لیے جاننا ضروری میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر